السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے آج آپ حضرات کی خدمت میں جن خوابوں کی تعبیریں میں بیان کرنے والا ہوں یہ خواب کوئی معمولی خواب نہیں ہے بلکہ یہ وہ عظیم الشان خواب ہیں یہ وہ بہترین خواب ہیں یہ وہ خواب ہیں جو قسمت والوں کو نظر آتے ہیں یہ وہ خواب ہیں جو اگر کسی کو نظر آ جائے یا اس طریقے کا کوئی خواب دیکھ لے تو وہ مالہ مال ہو جاتا ہے اللہ کی جانب سے اس کے اوپر نوازشیں اور انعامات کی بارشیں ہو جاتی ہیں اور اس کے امیر اور مالدار ہونے کا ذریعہ بن جاتے ہیں یہ خواب اس لئے آج کی یہ ویڈیو بہت انٹرسٹنگ اور بہت اہم ہونے والی ہے کون سے ہیں وہ خواب جن کو دیکھ کر کے انسان مالہ مال ہو جاتا ہے امیر ہو جاتا ہے زندگی میں خوشیاں دوڑ کر آنے لگتی ہیں غم اور پریشانیاں اعلام اور مسائب چھڑتے چلے جاتے ہیں ان خوابوں میں سے پہلا خواب ہے خواب میں شہد کا نظر آنا یاد رکھیں خواب میں شہد دیکھنا یہ بہت اچھا اور بہترین خواب ہوتا ہے اور معبرین تعبیر کے ماہرین اس کی تعبیر یہ بیان کرتے ہیں کہ خواب دیکھنے والے کے لیے حلال روزی اور رزق کے اور وسعت والے رزق کے اسباب اور ذرائع اللہ کی جانب سے پیدا کیے جائیں گے اور اس کو حلال طریقے پر خوب دولت اور مال سے نوازا جائے گا جس نے خواب میں شہد دیکھا ہے اور اگر کسی نے خواب میں شہد دیکھا ہی نہیں بلکہ کھایا بھی ہے تو شہد کا کھانا یہ اور زیادہ خوش قسمتی کی اور نیک بختی کی علامت اور نشانی ہوتا ہے اگر خواب میں شہد ایسے انسان نے کھایا جو بیمار ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو اس بیماری سے صحت اور شفا نصیب ہوگی اور یہ اس بیماری سے نجات اور چھٹکارہ پائے گا خلاصہ یہ ہے کہ شہد کا خواب یہ امیر ہونے اور مالدار ہونے کی بشارت اور خوشخبری ہوا کرتا ہے خواب کے ذریعے سے اور دوسرا خواب جو امیر اور مالدار ہونے کی علامت اور نشانی ہوتا وہ ہے خواب میں چابی کا دیکھنا تالی کا دیکھنا خواب میں چابی اگر کسی کو نظر آ جائے تو بہت بہترین برکتی اور رزق میں ترقی والا خواب ہے چابی کا نظر آنے کا مطلب معبرین یہ بتاتے ہیں کہ خواب دیکھنے والے کے لیے تمام کے تمام شر اور مصیبتوں کے دروازے اب بند ہو جائیں گے اس کے لیے اور اللہ کی جانب سے ہر چیز میں اس کے لیے برکت رکھ دی جائے گی اور خیر اور رحمت اور برکت کے دروازے اس کے لیے کھول دی جائیں گے خلاصہ یہ ہے کہ خواب میں چابی کا نظر آنا یہ بہترین اور اچھا خواب ہوتا ہے تیسرا خواب جس کی تعبیر مالدار ہونے سے دی جاتی ہے وہ ہے خواب میں کشمش دیکھنا یاد رکھیں کشمش دیکھنے کا خواب بھی اچھا ہوتا ہے اگر کسی شخص نے خواب میں کشمش دیکھی ہے تو یہ بھی رسط میں ڈھیر ساری برکتوں اور سعادتوں کا ذریعہ ہوا کرتا ہے اور کشمش خواب میں دیکھنے والے کے لیے یہ بشارت اور خوشخبری چھپی ہوئی ہوتی ہے کہ اللہ کی جانب سے اس کے لیے حلال اور بہترین رزق کے ذرائع کھول دی جائیں گے اور یہ خوب مالدار ہو جائے گا چوتھا خواب جس کی تعبیر معبرین مالا مال ہونے سے بیان کرتے ہیں مالدار ہونے سے بیان کرتے ہیں وہ ہے خواب میں زکاة ادا کرنا اگر کسی شخص نے خواب میں اپنے آپ کو زکاة ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے اپنے مال کی زکاة نکالتے ہوئے دیکھا ہے تو یہ خواب بھی بہت اچھا ہے اور حلال طریقے پر بہت ساری روزی اور دولت اور مال ملنے کی بشارت علامت اور نشانی ہوا کرتا ہے تو یہ خواب بھی اچھا ہے اور جس نے یہ خواب دیکھا ہے زکاة ادا کرنے کا یہ اس کے خوش قسمت اور خوش بخت ہونے کی علامت اور دلیل ہے اور جی پانچوہ خواب جس کی تعبیر امیر اور مالدار ہونے سے معبرین نے بیان فرمائی وہ ہے اناج دیکھنا یا کھانا اگر کسی شخص نے خواب میں اناج دیکھا ہے یا کھایا ہے تو یہ خواب بھی بہت اچھا ہے اور اس میں اس بات کی بشارت چھپی ہوئی ہے کہ اللہ کی جانب سے اس خواب دیکھنے والے کو حلال روزی اور رزق حلال کے بہت سہولت کے ساتھ انتظامات کر دیا جائیں گے اور مالی اعتبار سے تمام طریقے کی تنگیوں اور مسیبتوں سے اس خواب دیکھنے والے کو آزاد کر دیا جائے گا تو یہ وہ عظیم الشان خواب ہیں یہ وہ پانچ بہترین خواب ہیں جو قسمت والوں کو نظر آتے ہیں اور جن کو اللہ تعالی حلال طریقے پر خوب مال دینا چاہتا ہے ان کو اس طریقے کے خواب نظر آتے ہیں اگر آپ نے ان پانچ خوابوں میں سے کوئی بھی خواب دیکھا ہے تو آپ خوش قسمت ہیں مقدر والے ہیں اللہ کی جانب سے آپ کے لئے خیر اور بھلائی کا فیصلہ کیا گیا ہے اس لئے اس خیر اور بھلائی کو سمیٹنے کے لئے اللہ سے دعا کریں اور صدقہ کریں صلاة و شکر دو رکعت نماز ضرور پڑھیں پھر انشاءاللہ زندگی میں انقلاب اور چینج آپ خود اپنے آپ محسوس کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ